السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں گارڈ فارمنگ میں لوگ بکریاں خریدتے ہیں شیڈ بناتے ہیں ملازمین رکھتے ہیں پالتے ہیں چھ مئنے سے ایک سال کے دوران انکم آنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ گارڈ کمپنی میں تھوڑا مختلف ہے آپ بکریاں خریدتے ضرور ہیں لیکن بکریاں پالتے نہیں بکریاں آپ کے لئے کوئی اور پالتا ہے اور وہ شخص جو آپ کے لئے بکریاں پالتا ہے وہ آپ کی کمپنی کا کلائنٹ ہوتا ہے گاؤں دہاتوں اور قصبات میں بہت سارے لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں لیکن وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے کیلکولیٹڈ نہیں ہے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ریجسٹرڈ کیسے کیا جا سکتا ہے فرم ریجسٹریشن کے لئے آپ کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی فیملی ویمبر کے شناختی کارڈ کی کوپی لیں اپنے شناختی کارڈ کی کوپی لیں وہ جگہ جہاں پہ آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں کے بجلی کے بل کی کوپی لیں اور اگر جگہ آپ کی اپنی ہے تو فرد ملکیت کی کوپی لیں اگر جگہ کرائے کی ہے تو کرائے نامے کی کوپی لیں اور اپنے زلہ کچہری میں ریجسٹرار کے آفیس چلے جائیں اپلیکیشن سبمیٹ کریں کہ میں فرم ریجسٹر کرنا چاہتا ہوں پانچ سے دس دن میں پانچ سے دس ہزار روپے خرچے میں آپ کی فرم ریجسٹرڈ ہو جائے گی اب آپ قانونی طور پر اس کام کو کر سکتے ہیں اپنے لیٹر پیڈز چپوائیں اپنے وزٹنگ کارڈز چپوائیں اور بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں آفیس کے اوپر تھوڑا سا خرچہ کریں پچیس دیس ہزار پچاس ہزار جتنا کرنے باہر ایک بورڈ لگائیں اس کے اوپر اپنی کمپنی کا نام اور ریجسٹریشن نمبر بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں یہ بزنس زیادہ تر گاؤں اور دہاتوں اور قصبات میں کامیاب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہروں کے لوگ کر نہیں سکتے شہروں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آورسیز پاکستانی جو فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے چھ مہینے سال یا دو سال کے بعد واپس موگ کرنا ہے وہ لوگ یہ بزنس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آگے ہی کریں وہ باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں کوئی ملازم رکھیں اور ملازم کڑی شرائط پر رکھیں اس کے ساتھ سیکیورٹی معاملات جو ہیں وہ انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ تیہ کریں ان کی چیکس اور پرسنل گرانٹیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں تو ملازم بھی یہ کام کر سکتا ہے آفس میں بیٹھ کے ڈیل کیا جا سکتا ہے مشکل نہیں ہے آپ نے جو بکریاں خرید کرنی ہے اس کام کے لیے وہ اچھی نسل کی کرنی ہے اچھی نسل سے مراد یہ ہے جو دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں اور بچے بھی زیادہ دیتی ہیں جیسے کہ راجنپوری نسل ہے نوچی نسل ہے فیصلہ بادی ہے مکھی چینی ہے محمد پناہ ہے دائرہ دین پناہ کی جو بکریاں یہ بہت اچھی ہیں یہ بچے دو یا دو سے زیادہ دیتی ہیں اور دودھ بھی ایک سے دو لیٹر کے درمیان ان کی ڈیلی پروڈکشن ہوتی ہے تو ایسی بکریاں آپ لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ اور آپ کے کلائنٹس کا بھی فائدہ ہے ترمز اینڈ کنڈیشنز آپ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے وہ پرنٹ کروالیں گے اور خود بھی سائن کریں گے اور کلائنٹ کے ساتھ بھی اس کے سگنیچر جو ہیں وہ کروالیے جائیں گے شرائط کچھ اس طرح سے ہوں گی شرائط سمجھ لیں یا رولز سمجھ لیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ بکریاں جب آپ خریدیں گے تو کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا بکری خریدنے کے لیے خواہ آپ منڈی سے بکری خرید رہے ہیں یا کسی انڈیویجول سے خرید رہے ہیں بکری کی خریداری کے وقت آپ اپنی ساتھ بکری کی کلائنٹ کے ساتھ بکری کی فوٹوز جو ہیں وہ ضرور بناتے رہیں گے کلائنٹ آپ کو ایک اپلیکیشن دے گا سادہ پیپر کے اوپر اور ساتھ میں شناختی کارڈ کی کوپی دے گا اور دو گرنٹرز گرنٹرز بطلب ایسے لوگ جو اس کے اہلیں محلہ ہو سکتے ہیں اس کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں نمبردار وغیرہ ہو سکتے ہیں کل کلائنٹ کو اگر آپ کا کوئی پرابلم بنتا ہے اس کلائنٹ کے ساتھ تو وہی لوگ آپ کا تصفیہ کروانے میں معاون ثابت ہوں گے سادہ پیپر پر اپلیکیشن اپلیکیشن کے ساتھ شناختی کارڈ کی کوپی اور گرنٹرز کی کوپیاں یہ چیزیں لینے کے بعد اپنی کاروائی جو ہے اگلی شروع کریں گے بکری کی خریداری بکری جب خریدی جائے گی اس کی تصویریں وغیرہ فائل کا حصہ بن جائیں گی بکری آپ اس کے ہینڈ آور کر دیں گے ایگریمنٹ ہوگا چار سال کے لیے چار سال وہ شخص بکرییاں پالے گا چار سال کے بعد بکری اس کلائنٹ کی ملکیت ہو جائے گی اس پہ کمپنی کا کوئی دعویٰ نہیں رہے گا چار سال سے پہلے اگر کوئی کلائنٹ آپ کو بکری واپس کر دیتا ہے تو بکری پہ اس کلائنٹ کا کوئی دعویٰ نہیں اگر بکری کے پیٹ میں اس وقت بچے ہیں تو وہ بچے بھی کمپنی کی ملکیت تصور ہوں گے کیونکہ کلائنٹ نے ایگریمنٹ توڑا ہے کسی بھی وجہ سے بکری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھیں نہ کلائنٹ کی کوئی یعنی اس پہ کوئی زور ہے نہ آپ کا کوئی زور ہے نقصان ہوا ہے وہ کمپنی کا ہوا ہے لیکن کمپنی خود برداشت نہیں کرے گی اس میں 50-50 ہوگا آدھے جو نقصان ہے وہ کمپنی برداشت کرے گی اور آدھا نقصان جو ہے وہ کلائنٹ برداشت کرے گا اور اس کی وجہات کیا ہیں یہ کمپنی کو نہیں پتا یہ کلائنٹ کو پتا ہے اگر کوئی ایسی سوئر کے نشن تھی تو کلائنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ کمپنی کو بروقت اطلاع دے کہ یہ پرابلم چل رہا ہے اگر اس نے اطلاع نہیں دی ہے تو پھر 50-50 برداشت کرنا اس کا حق بنتا ہے بکری اگر چوری ہو جاتی ہے اس کے پاس سے گم ہو جاتی ہے تو ٹوٹل پیسے جو ہیں وہ کلائنٹ پے کرے گا کمپنی اس میں پے نہیں کرے گی کیونکہ بکری کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا اور بکری کا خیال رکھنا یہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہے یہ کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے تو کلائنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی لہٰذا جو نقصان ہوا ہے وہ خود برداشت کرے گا کیونکہ کلائنٹ اس وقت ساتھ تھا جب خریداری کی گئی ہے تو کلائنٹ کو پتا ہے کہ بکری کی قیمت کتنی ہے لہٰذا کلائنٹ اس وقت آپ کے ساتھ بحث نہیں کرے گا تو یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے بکری سے جو دودھ کی پیداوار ہو رہی ہے وہ ساری کلائنٹ کی ہوگی اس پہ کمپنی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے چارہ جو ہے وہ کلائنٹ خود پرچیز کرے یا اگائے یا لے کے آئے وہ اس کی ذمہ داری ہے کمپنی کوئی بھی ایکسپنس نہیں کرے گی کمپنی کسی ایک ویٹرنلجی ڈاکٹر اس کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے وہ سرکاری بھی ہو سکتا ہے غیر سرکاری بھی کہ بکری ہیں اگر بیمار ہو رہی ہیں یا بیمار ہو گئی ہیں آپ کو کلائنٹ نے اطلاع دے دیا تو آپ ڈاکٹر بھیج کے اس کی کیر ہے وہ کر سکتے ہیں دی ورمنگ بزیما کمپنی ہوگی چھوٹی موٹی بیماری کا علاج بزیما کلائنٹ ہوگا یہ ساری چیزیں شرائط میں لکھ لینی چاہیے تاکہ کل کلائنٹ کو کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے بکری کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کلائنٹ اپنے طور پر بکری کے بچے کو فروخت نہیں کر سکتا جس دن بچے پیدا ہوئے اسی دن کلائنٹ اس چیز کا پابند ہے کہ کمپنی کو اگاہ کرے تاکہ کمپنی جا کے بچوں کی گنتی بھی کرے ان کی صحت کے بارے میں اگر کوئی اقدامات لینے تو وہ بھی لیں اور اس کی تصویریں وغیرہ بنا کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جا سکے آپ نے اپنی جو بکرییں لینی ہیں ان کے کان کے اندر ٹیگ ضرور ڈالنے ٹیگ سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کمپنی کا لوگو بنا ہونا چاہیے اور اس کی جو ہے چیزیں اس کے بارے میں جو لکھی ہوتی ہیں یعنی ہسٹری جو بکری کی ہوتی ہے وہ لکھی ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یہ کمپنی کی بکرییں یہ کسی کلائنٹ کی انڈویجول نہیں ہے اگر کوئی کلائنٹ بے ایمانی کرنا چاہتا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے یا آپ نے کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے بعد میں کمپنی کو پیسے پے کرنے کے بورڈ میں تو کلائنٹ کو بھی جو خریدار ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بکرییں اس کی ذاتی نہیں ہیں لہٰذا بیچنے سے پہلے وہ سو مرتبہ سوچے گا اور خریدار بھی سو مرتبہ سوچے گا کہ یہ اللیگل ہے میں اس کو خرید نہیں سکتا یہ کمپنی کی ملکیہ دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے بکری کے بچے جب سیل کرنے ہیں اس وقت آپ کا اور کلائنٹ کا دونوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے کلائنٹ اگر بکری کے بچے خود رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے کلائنٹ اگر چاہتا ہے کہ جیس کو بیچ کے مجھے پیسے دے دیے جائیں تو بلکل کمپنی اس کو بیچ کے اس کو پیسے دینے کی پابند ہے چھے مہینے سے پہلے بکری کے بچے کو سیل نہیں کیا جائے گا چھے مہینے سے بڑے ہوں گے اور سال سے چھوٹے ہوں گے تب ہی بکری کے بچوں کو سیل کیا جائے گا کیونکہ اس وقت بکری کے بچوں کی سیل جو ہے ریٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے یہ جو میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں ان کا ریٹ ہر صورت ہر صورت بارہ تیرہ ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے ایوریج جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے ایک دو ہزار روپے کم بھی ہو سکتا ہے ایک دو ہزار روپے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر قربانی کے پرپس کے لیے ان کو رکھا جائے تو جو میل گوڈز ہیں یہ پینتی سے پچاس ہزار کے درمیان سیل ہوتے ہیں جو ایک سال سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر فی میلز کی بات کی جائے تو یہ چونکہ اچھی نسل ہوتی ہے اور یہ اچھی بریڈ کنسیلل کی جاتی ہے تو ان کے بھی ریٹ ٹھیک ہوتے ہیں یہ کم ریٹس نہیں ہوتے ہیں معقول ریٹ میں سیل ہونے والی چیز ہیں بات کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی بہت سمپل ہے جتنا گوڑ اتنا میٹھا آپ تھوڑا پیسہ انویسٹ کریں گے تو تھوڑا پیسہ آرن کریں گے زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے تو زیادہ پیسہ آرن کریں گے لیکن کتنا پیسہ آرن کریں گے اور کتنی انویسٹمنٹ کریں گے اس پہ ضرور ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے پہلے مہینے میں آپ دس بکریاں خرید کرتے ہیں اور ایوریج بیس ہزار روپے ہے تو یہ بنے گی دو لاکھ روپے کی دو لاکھ روپے کی بکریاں آپ کلائنٹس کو دے گیتے ہیں دوسرے مہینے پھر دس بکریاں تیسرے مہینے پھر دس بکریاں پانچ مہینے تک آپ نے دس دس بکریاں خرید کرنی ہے پیسے کے حسابشے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی کسی شخص کے پاس کتنا پیسہ ہو سکتا ہے اور وہ کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ دس بکریاں ہر مہینے پانچ مہینے تک پچاس بکریاں پچاس بکریاں آپ دے چکے ہیں جب پانچ مہینے میں آپ آخری دس بکریاں دے رہے ہوں گے اس وقت تک ضرور اکا دکا بکریاں جو ہے ان میں سے بچے دینا انہوں نے شروع کر دی ہوں گے جوار بکریاں کی خریداری کرنی ہے بوڑی بکریاں کی خریداری سے بچنا ہے آپ نے کیونکہ چار سال یہ بکریاں کلائنٹ کے پاس رہنی ہیں اور بکریاں کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی یہی چھ سات آٹھ سال تو ارننگ جو ہے وہ آپ کی پانچ مہینے میں سٹارٹ ہو جائے گی ارننگ سے براد یہ ہے کہ بچے پروڈکشن آنا شروع ہو جائے گی یہ بکریاں ایک سال میں دو مرتبہ بچے جنتی ہیں اور جو میں نے آپ کو نسلیں بتائیں ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ بچے ہی دیتی ہیں ہم دو سے زیادہ کی بات نہیں کرتے ہم دو کی ہی بات کرتے ہیں پچاس بکری ہیں اور چار سال چار سال میں اٹھالیس مہینے ہوتے ہیں چار سال میں ایک بکری نے آٹھ مرتبہ بچے دینے ہیں دو بچے ایک بکری مطلب ایک بکری سولہ بچے دے گی پچاس بکری ہیں پچاس کو ہم سولہ سے زرب دیتے ہیں تو یہ آٹھ سو بکری ہیں بنتی ہیں ایوریج پندرہ ہزار روپے کی اگر سیل ہے تو ہم آٹھ سو کو جب پندرہ ہزار سے زرب دیتے ہیں تو ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ بنتے ہیں آپ کی جو پچاس بکری ہیں وہ وہی پہ موجود ہیں یہ بچوں کی بات کر رہا ہوں جو سیلوں نے چار سال کے اندر اگر ہم ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ کو اٹھالیس مہینوں پہ یعنی چار سال پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ اڈھائی لاکھ روپیہ فی مہینہ بنتے ہیں اڈھائی لاکھ میں 50% آپ کا اور 50% کلائنٹ کا ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ مہینہ ہم ریٹ کم زیادہ ہونے پہ بکری کے بچے مر جانے پہ یا اے بی سی ڈی ایکسپینسز اور لاسز کی مد میں پچیس ہزار روپیہ مہینہ اڑا دیتے ہیں تو پیچھے بجتا ہے ایک لاکھ روپیہ مہینہ انویسٹمنٹ کتنی ہے دس لاکھ روپیہ پروفٹ کتنا ہے پر منت ایک لاکھ روپیہ دس لاکھ انویسٹ کر کے ایک لاکھ روپیہ ایوریج آپ پروفٹ کما سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پیسے کم آلیں گے اس سے کم کریں گے تو ظاہر ہے اس سے کم ہو جائیں گے لیکن یہ صاف سترا بزنس ہے ایک آفس میں بیٹھ کے کیا جا سکتے ہیں آپ خود موجود نہیں ہیں تب بھی کیا جا سکتے ہیں آپ باہر کے ملک میں بیٹھو ہیں وہاں بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اگر خود موقع پر موجود ہیں پھر تو سونے پر سوا گیا اگر آپ پیسے زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو بکریوں کے ساتھ گائے بھی کر سکتے ہیں گائے کے ساتھ بہنسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ چلنے والا بزنس ہے اس میں فلاوپ ہونے کے چانسز کم ہیں اس میں نقصان کے چانسز کم ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نقصان نہیں ہو سکتا نقصان کیا ہو سکتا ہے بکری کے بچے مر سکتے ہیں ریٹ اچھا نہیں لگ سکتا لیکن وہی جو کمی ہے وہ آپ کی قربانی پہ نکل جائے گی یعنی اگر ایک مرتبہ آپ کا ریٹ اچھا نہیں لگا تو قربانی پہ بہت اچھا ریٹ لگے اس کو بیلنس کر دے گا میں نے اس لیے بات کیا کہ ایوریج پندرہ ہزار روپیا تو پندرہ ہزار روپیا ایوریج کوئی کم ایوریج نہیں ہے اور بہت زیادہ ایوریج بھی نہیں ہے چار سال تک اگر آپ کے ساتھ کلائنٹ چلتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے دیکھیں غریب لوگ ہیں ان کو بچے بچیں گے اور دودھ بچے گا آپ کو اپنا صافی پروفٹ بچے گا پچاس بکری اگر آپ خود پالیں گے تو دیکھیں کتنا جھنجٹ کرنا پڑے گا آپ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پچاس بکری کوئی آپ کے لیے پال رہے تو ظاہر ہے اس کا بھی حصہ بنتا ہے اس کو بھی پروفٹ دینا ہے آپ نے اپنا پروفٹ بھی الگ سے رکھنا ہے اس میں کبھی بیشی کی جا سکتی ہے یہ جو میں نے سٹرکچر ایک بتایا چھوٹا سا یہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی کرنا ہے آپ اس میں کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں زیادتی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھا کر سکتے ہیں بہت اچھا کر سکتے ہیں ابھی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کام میں جان لگی ہے انٹرسٹ لگیا تو کاغذ بینسل اٹھائیں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کا ایک سٹرکچر تو بنا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بزنس کتنا انٹرسٹنگ ہے اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے بہت آسان ہے کر سکتے ہیں کوئی بھی کامن مین کر سکتا ہے شہری کر سکتا ہے دیارتی کر سکتا ہے ملک سے باہر رہنے والے کر سکتے ہیں سب بھی لوگوں کے لئے یہ فیزیبل کام ہے اور مزید کی بات بتاؤں تو میں بھی ایک دوست کے ساتھ مل کے اپنے گاؤں لیول پہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور بہت ہی بس یہ سمجھیں کہ اس کو سٹارٹ کرنے والے بزنس بہت اچھا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جو ہی آپ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد